ایک توسیر اللہ جلالا نفرہو کی ذات بابا رکات کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولامی سے سرپرس پرمایا اللہ رب العزت کے پدل و کرکر اور نبی رحمت کی عطا سے آج ہم ایک مرتبہ پھلو حضور رفیق العلیہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی روحانی سرپرسی میں آپ کے جگر گوشہ پیر تری قطع حضور والا شام جگر گوشہ رفیق العلیہ بیر غلام رزا جہنگیری دامت برکات مرعالی گیا آپ کے ہی موجودی میں ملک شلیف شکیل بھائی صاحب کی گھر پر حاضر ہیں اللہ اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرنے کی سعادت خاصہ کر رہے ہیں میں بزرگوں کی اجادت سے چند ماروزات پیش کروں گا اللہ رب العزت نے تاجدار مدینہ سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغامبر بنا کر انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے اس قائلات پر مرعوز فرمائے تھوڑی سی توجہ چاہنے کے لیے اپنا پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرے حضراتِ گرامی قدر انتظامیہ کے حباب کی جانب سے چلچدنی جاری رہے گی آپ کی تمجھو کا مرکس صرف صرف رفیق العلیہ کے شہزادگان ہمیں چاہیے انہیں پر آپ کی نظریں پر پنجھ رہے گئے حضراتِ گرامی قدر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے مغروض فرمایا جب تاجدار مدینہ نے عرب کی سرزمین پر اللہ کی توحید اور پوری رسالت کا اعلان فرمایا تو عرب کا سارا سارا معاشرہ نبی رحمت کے مخالف کھڑا پڑ گیا نبی رحمت کی ذات پر ترہ ترہ کے اعتراضات پارد کر گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے جب عرب کا سارا سارا معاشرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا تو اس دھڑی میں بھی اگر نبی رحمت کے ساتھ کسی نے قدم سے قدم ملایا تو وہ شخصیت اور حسنی سید نامو بکر تاجدار سلاکت نے سب سے پہلے نبی رحمت کی ذات پر ایمان لاکر عرب کی سرزمین پر پہلا قدم بڑھایا اور حضور کے جانشار صحابہ میں شامل ہو گئے ان کی جانشاری کا عالم دیتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد روز سید نامو بکر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے حاضر ہو کر عرش کیا گئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں کھلے بندوں اسلام کی تبلیج کرنا چاہتا ہوں رسول کریم منع فرماتے اگلے دن آخر اجازت کے لیے پہنچ جاتے پھر رسول کریم منع فرماتے سید نامو بکر اگلے دن کے راضے ہو جاتے ایک وقت آیا کہ تاجدار مدینہ نے تاجدار صدافت کو اجازت دے دی کھلے بندوں اسلام کی تبلیج خطیب الاسلام سید نامو بکر اسزید بیت اللہ کی سرزمین پر حرم کعبہ میں موجود ہیں اور اللہ اکبر سے حرم سنن جوج رہا ہے جب اللہ اکبر کی سدا بلن کی تو کفار مسلمین کا لشکر مسلمانوں کے اس کلیل لشکر پر ٹوٹ پڑا اور صحابہ پر حملہ آور ہو گیا صحابہ نے تاجدار کائنات کو ایک حسار میں لے کر دارِ ارحم تک پہنچایا لیکن سید نامو بکر اسزید وہی موجود تھے عطبہ بن ربی نے تاجدار سداقب کو نیچے گرایا آپ کے چہرے انمر پر لاپے برس آنے لگا حتیٰ کہ نوبت یہ آگئی کسی دن امرو بکر سے زیدی کا نام پچک جایا اور خون سے داری تر ہو گئی جب داری مبارک تر ہو گئی تو آپ کے اہل خانہ اور خاندان کی لوگ آگے بڑھے کفار و مسرحین کے چونگل سے آپ کو نکالا اور آپ کے گھر لے کر آگئے اب گھر لانے والے بھی سارے کافر تھے جب گھر لے کر آئے ایک عرصے کے بعد سیدنا بکر کو جب ہوش آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تاجدار سداقب اپنے عیض و افربا کا شکریہ آدھا کرتے کہ جو آپ کو بچا کر لائے تھے لیکن قربان جاؤں گوش میں آتے ہی زبان سے پہلا جملہ جاری فرمایا اینا محمد لوگوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کہاں یہ جو محبت ہے یہ تین پیمانوں پر تولی جاتی ہے پہلا پیمانہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے وہ ہے اکم دوسرا پیمانہ جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے وہ ہے شہبت اور تیسرا پیمانہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے وہ ہے غصہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے ہم انشانوں کو عطا کی ہیں اور یہ سب کے لیے ہیں پہلا ہے اکم دوسرا ہے شہبت اور تیسرا ہے غصب یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں اب یاد رکھئے گا اللہ رب العزت نے یہ تینوں چیزیں ہر انسان کو عطا کی ہیں اب اگر کوئی انسان اقل کا حد سے زیادہ استعمال کرتا ہے تو ہم اسے شاکر کہتے ہیں اقل کا بالکل استعمال نہیں کرتا تو ہم اسے بے وقوف کہتے ہیں تو اقل کا جو میانہ رہی کے ساتھ ایک شعبہ ہے اسے حتمت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے جو اقل کو میانہ رہی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے حکمت تک لے کر چلا جائے کیونکہ نہ شاکر اللہ کو پسند ہے اور نہ بے وقوف دوسرا شعبہ شعبہ کا اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے ہر انسان اگر شعبہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ زنا کی رغمت اختیار کر لیتا ہے اور شعبہ سے گر جاتا ہے تو نہ مردانگی کی طرف چلا جاتا ہے یہ دونوں شعبے اللہ کو پسند نہیں ہیں تو شعبہ میں جو معتدل مزاجی والی راہ ہے وہ ہے عفت یعنی پاک دامنی اور تیسی چیز جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے وہ ہے غضب غضب جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو غصے بڑھ جاتا ہے غصہ بھی میرے اور آپ کے رب کو پسند نہیں ہے اور جب بالکل نیچے چلا جاتا ہے یعنی انسان کسی بات پر مشکل نہ ہو اگرچہ حملہ تاجدار مدینہ کی ذات پر کیا جائے تو رب کو وہ بھی گوارہ نہیں ہے تو یہ تینوں شعبے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور یاد رکھئے گا ان تینوں کا پی کریں عقم دیکھا ہو کہ اگر عقب کا استعمال کرتے ہوئے حکمت دیکھ رہی ہو اگر شاہمت کا استعمال کرتے ہوئے عفت و پاک دامنی دیکھ رہی ہو اور اگر غضب کا استعمال کرتے ہوئے شجاع دیکھ رہی ہو بہادری دیکھ رہی ہو یعنی اللہ نے یہ تینوں مدارج جس سے عطا دیئے ہیں اسے ابو بکر کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ کا یہ غلام ہر حال میں نبی رحمت کی ذات پر جانے ساری کرنے کے لیے تیار رہتا تھا میں ایک آخر واقعہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ یہ علم و فضل کا خانوادہ ہے علم و فضل کے سوائے یہاں سے ملتا کسی کو کچھ نہیں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شب محراج تمام انبیاء کی امامت سے پلٹے تھے اللہ رب العزت کا دیدار کر کر آئے تو نبی رحمت کو ایک تجسس تھا پریشانی نہیں تھی تجسس تھا کہ میں نے ان کو بتانا ہے اور انہوں نے نہیں ماننا میں نے ان کو بتانا ہے پیغام پہنچانا ہے اپنی رات کے سفر کی کارگذاری سنانی ہے لیکن انہوں نے ماننی نہیں ہے تو نبی رحمت کو یہ تجسس تھا اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجسس کو جان دیا پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جب نبی رحمت نے صبح سرداران قرآس کو یہ بات بتائی کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا تمام انبیاء نے میری امامت میں میری اقتدام میں امامت میری اقتدام میں نماز ادا کی پھر اس کے بعد میں وہ رات پر سوار ہو کر صدرت المنتحہ کے سفر پر نکلا صدرت المنتحہ سے کعبہ قوسین او ادنا کی بلندیوں پر جا کر بلا حجاب اپنے رب کا دیدار کر کے آیا اپنے رب کی زیارت کر کے آیا تو جب سارا واقعہ قرآسِ غقہ کے سرداروں کو سنا دیا تو کسی سردار نے یہ بات نہیں مانی بلکہ وہ ہستے ہوئے چینگوئیاں کرتے ہوئے تاجدارِ رسالت کی بارگاہ سے نکل گئے اور تاجدارِ رسالت کی بارگاہ سے نکلنے کے بعد تاجدارِ صداقت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے دروازہ بجا کر کہنے لگے کہ ابو بکر ذرا باہر دعا ہم تجھے ایک انوکھا واقعہ سناتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے ایک مختصر سے لمحے میں مسجدِ حرام سے اکسا تک تسفر کرے پھر تابہ قوسین اور اوہ ادنا کی بلندیوں پر جا کر اپنے رب کی زیارت کر کر آئے کیا ایک رات کے مختصر سے عرصے میں یہ بات ممکن ہے تو ابو بکر کہنے لگے کہ یہ بات کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتی اب ان کا اگلا جملہ یہ تھا کہ ابو بکر تو ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے تو سن مسجدِ حرام میں تیرا محمد بیٹھ کر یہ جملے ادا کرتا ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اپنے رب سے مل کر آرہا جب تاجدارِ صداقت نے یہ جملے سنے اور رب نے تاجدارِ محمد کا تجسس دیکھ رکھا تھا تو تاجدارِ صداقت بول پڑے کہ لوگوں سن لو جو کچھ میرے مصطفیٰ نے کہا حق کہا اور سچ کہا جب ان کو یہ جملہ کہتی گیا کہ وہ ہسنے لگے ابو بکر کیسی بات کرتا ہے ابو بکر کہنے لگے تم اس بات پر حیران ہو کہ میرے مصطفیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں زمین سے عرصت کا سبر کیا ہے تم اتنی سی بات پر حیران ہو ارے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے تھے خدا کا مصطفیٰ نے کہا خدا ہے مصطفیٰ نے کہا اسی ربوبیت ہے تو مصطفیٰ کے ہونے پر ہم خدا کو مانتے تھے ہیں تو پھر یہ سبر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جب یہ جملے ادا کر دیئے تو پھر تاجدار صداقت تاجدار مدینہ کی صدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے میں اس پر ایمان لائیا ہوں ذرا وہ واقعہ مجھے بھی تو سنائے تو حضور پرنور نے تاجدار صداقت کو وہ سارے لمحات اور گھڑیاں سنائیں وہ باتیں سنتے جاتے تھے ابو بکر کہتے تھے صدق کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں ہر بات پر ایمان دے کر آتا ہوں اور کریم آقا نے جب ابو بکر کا یہ جذبہ و محبت و عزیز دیکھا تو تاجدار مدینہ نے فرما دیا اے ابو بکر تو نے مجھ محمد کی ہر بات کی تصدیق کر کے یہ ثابت کر دیا تو میرا سچا غلام اور نوکر ہے آج سے میں تجھے اپنی بارگاہ سے تشریعی امور کے طور پر یہ اختیار اختیار کرتا ہوں یا ابو بکر انتا صدیق اليون اور تجھے صدیق بناتا اگر آتی کرام یا قدر تاجدار صداقت کو نبی رحمت نے صدیق بنایا ہے اور اپنی بارگاہ سے بے تہاشا پر بھٹا فیض عطا فرمایا ہے آخری بات یاد رکھئے گا نبی رحمت نے اپنی بطول بیٹی کے لئے فرمایا تھا فاطمہ تو اداع تم منی کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اب اس بات کو دلیل بنا کر جو بخاری کی روایت ہے ایک طب کا یہ اعتراض کرتا ہے کہ تاجدار صداقت نے سیدہ کائنات کو فدق نہ دے کر ان کا دل دکھایا تھا اور ان کا دل جو کھانا چونکہ محمد مصطفیٰ کو تکلیب لینا ہے محمد مصطفیٰ کو تکلیب لینا رب کو تکلیب لینا ہے اس لیے ابو بکر صدیق غاصب بن گئے مازمہ تو اسی بر بات ختم کر رہا ہوں کہ تاجدار صداقت نے نہ سیدہ کائنات کا دل دکھایا اور نہ سیدہ کائنات کا تاجدار صداقت کی بات سے دل دکھا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پھیلایا جاتا ہے ہماری کتاب بخاری شریف کو آڑ بنا کر میں پہلے کہہ چکا علم و فضل کا گھرانہ ہے تو علم کی بات کر رہا ہوں یاد رکھیے گا سہی بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ کائنات تاجدار صداقت کے پاس آئیں گی نبی رحمت کے ظاہری مثال کے بعد اور آ کر سیدنا ربکر سے فرمایا تھا کہ اے ربکر باغ فضق کا حصہ تاجدار مدینہ کی حیات میں ہمیں ملتا تھا کیا اب وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا بخاری شریف کی یہ الفاظ ہے کہ سیدہ کائنات نے سیدنا ابو بکر سے سوال کیا کہ کیا ہمیں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا بدلے میں سیدہ کائنات تو سیدنا ابو بکر نے تاجدار رسالت کا پیغام سنایا کہ نبی رحمت نے فرمایا تھا ہم انبیاء کی براست نہیں ہوتی ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور سیدوں پر ستا جائز نہیں ہے یہ سننے کے بعد سیدہ کائنات واپس چلی گئی اور اس کے بعد جو حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ پھر سیدہ کائنات کا جنازہ بھی رات میں اٹھا اور مولا علی کو حکم تھا کہ کسی کو جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے کسی کو خبر بھی نہ دی جائے سحی بخاری میں موجود اس حصے کا تعلق حدیث سے نہیں ہے امام شہاب الدین زہری جو حدیث بخاری کو آگے نقل کیا کرتے تھے علماء بیٹھے ہیں ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کوئی حدیث بخاری کی نقل کرتے اس کے نیچے استخراجن اپنا کال نقل کیا کرتے تھے سحی بخاری کی حدیث کے آگے یہ جو حصہ ہے کہ سیدہ کائنات اس کے بعد ساری عمر سیدنا ابو بکر سے نہیں بولی یہ حدیث رسول کے الفاظ نہیں ہے بلکہ امام شہاب زہری کی اپنی رائے ہیں جو انہوں نے حدیث میں داخل کی ہے اب یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے سمندر کو پوزے میں بن اس انداز میں کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا تھا کہ بابا کی زندگی میں خدق کا مال ہمیں ملتا تھا اب ملے گا یا نہیں تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا تھا جس طرح مال ملتا تھا اسی طرح ملتا رہے تھا یہ اس کی اصل ہے اور سیدنا ابو بکر نے اپنی ساری عمر دور ابو بکر میں سارا کا سارا خدق کا جو مال تھا وہ اس کے اصل مسارف تک پہنچایا جاتا تھا جن میں ایک مسارف آلِ بیتِ اکھار بھی تھے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو میں نے حضور بابا جی کی موجودگی میں جو باتیں عرض کی یقیناً میں شاید آپ کو صحیح سمجھانا پایا ہوں لیکن اپنی طرف سے کوشش کی کہ دورِ حاضر کے معاملات میں سے جو اچیدہ مسئلہ ہے وہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانان الحمدللہ